السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلى یوم الدین محترم سامعین اکرام دوستو ساتھیو بزرگو اور خواتین اسلام اسلام کی نظر میں شریعت کی نگاہ میں گناہ قابل مضمت ہے قابل نفرت ہے گناہ برا ہے چاہے گناہ لوگوں سے چھپ کر تنہائی میں کیا جائے یا لوگوں کی نظروں کے سامنے کھلم کھلا کیا جائے لیکن شریعت نے لوگوں کی نظروں کے سامنے کھلم کھلا علی الععلان گناہ کی زیادہ مضمت بیان کی ہے چنانچہ ایک حدیث میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ میری امت کے تمام افراد کو عافیت مل جائے گی سزا سے شاید چھٹکارہ مل جائے لیکن جو لوگوں کی نگاہوں کے سامنے علی الععلان کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں انہیں عافیت نصیب نہیں ہوگی اس کے بعد اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجاہرہ میں سے لوگوں کے سامنے گناہ کرنے کی صورت میں یہ بھی داخل ہے کہ ایک انسان رات میں کوئی برا عمل کرتا ہے رات میں کوئی گناہ کرتا ہے اس کے بعد وہ صبح اٹھتا ہے اور اللہ تعالی نے اس کے گناہ کو رات کی تاریکی میں اس نے جو گناہ کیا ہے اللہ تعالی نے اسے لوگوں کی نگاہوں سے اوچھن رکھا ہے لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کر رکھا ہے لیکن یہ آدمی اٹھتا ہے اور یہ کہتا ہے دوستوں سے کہ اے دوست اے فنا آدمی میں نے رات میں یہ یہ گناہ کیا میں نے رات میں یہ گناہ کیا میں نے رات میں اللہ تعالی کی یہ نہ فرمانی کی یا بطور کارنامہ اس گناہ کو لوگوں کے سامنے فخریہ انداز میں بیان کرتا ہے جبکہ اللہ تعالی اسے رات میں چھپا رہا تھا اللہ تعالی لوگوں کی نگاہوں کے سامنے سے اسے اوجھل کر رہا تھا لیکن یہ صبح اٹھتا ہے اور اللہ تعالی کی پردے کو چاک کر دیتا ہے دیکھئے گویا کہ شریعت کی نگاہ میں لوگوں کے سامنے گناہ کرنا یا گناہ کر کے لوگوں کو بتانا اپنے گناہ کے بارے میں یہ شریعت نے کہا کہ یہ قابل مضمت چیز ہے اس کی زیادہ قباہت ہے کہ انسان گناہ بھی کرے لوگوں کے سامنے گناہ کرے یا گناہ چھپا کر کرے رات کی تاریکی میں کرے لیکن صبح اٹھ کر اپنے گناہ کا گھنڈھورہ پیٹے اپنے گناہ کو لوگوں کے سامنے بیان کرے یہ چیز شریعت کی نگاہ میں قابل مضمت ہے شریعت نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے دیکھئے جو لوگ لوگوں کے سامنے گناہ کرتے ہیں یا گناہ کر کے اس کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کرتے ہیں ان کی دو صورتیں ہوتی ہیں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور اصل میں دراصل ہماری اس درس کا موضوع دوسرے قسم کے لوگ ہیں لیکن دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں پہلی وہ لوگ جو گناہ پر جری ہوتے ہیں جو ڈھیٹ ہوتے ہیں جو گھمند میں فخریہ انداز میں لوگوں کے سامنے گناہ کرتے ہیں یا گناہ کرنے کے بعد لوگوں کے سامنے فخریہ انداز میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو شاید ہمارے درس کا اصل موضوع نہیں ہے دوسرے وہ لوگ ہیں جنہیں شاید کوئی نفسیاتی پریشانی یا نفسیاتی کمزوری ان کے اندر پائی جاتی ہے اور وہ گناہ لوگوں کے سامنے کرتے ہیں یا گناہ کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں ان کے نظر ان کی نگاہ میں ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم چھپ پر گناہ کریں گے گویا کہ ہم ایک طرح کی منافقت کر رہے ہیں یا اگر ہم گناہ کرتے ہیں اور لوگوں کو بتائیں گے نہیں تو گویا کہ ہم ایک طرح کی منافقت کر رہے ہیں یعنی ہم ایک طرح کی دوغلے پن کا شکار ہے شیطان ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ اگر ہم لوگوں سے چھپ پر گناہ کریں گے یا گناہ کر کے لوگوں کو اگر اس کا تذکرہ لوگوں میں نہیں کریں گے تو گویا کہ ہم دوغلے پن کا منافقت کا شکار ہیں اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے گناہ کرنا یہ چھپ پر گناہ کرنے سے بہتر ہے یا گناہ کر کے لوگوں کو بتا دینا یہ بہتر ہو کہتے ہیں عام زباد میں کہ میں تو بہت سیدھا سادھا آدمی ہوں جو اندر وہی باہر میں ایسا دوسرے کی طرح نہیں ہوں کہ لوگوں سے چھپ کے سگریٹ پیوں یا لوگوں سے چھپ کر میں مووی دیکھوں یا لوگوں سے چھپ کر میں کوئی برا فلان برا کام کروں میں ایسا نہیں ہوں میں تو بھائی ادم کلیر ہوں ادم صاف سترہ جیسے اندر کرتا ہوں ویسے باہر کرتا ہوں یہ ان کی ذہنیت ہوتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انسان گناہ کرتا ہے اسے کھل کر کرنا چاہیے اور ان کے دل میں شیطان یہی بات بھی ڈالتا ہے کہ تم ایسے کیسے ہو کہ تم لوگوں کی نگاہوں سے بچنے کے لیے یا لوگوں کے در سے تم لوگوں کے سامنے جو ہے گناہ نہیں کرتے گویا کہ تم اللہ تعالیٰ سے درتے نہیں ہو کہ تنہائی میں گناہ کرتے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے تنہائی میں یعنی گویا کہ تم اللہ تعالیٰ سے نہیں درتے ہو بلکہ تم لوگوں سے درتے ہو اس طرح کی بات اس طرح کی وسوسے اس طرح کی جو ہے طرح سے چال کہیے جال کہیے شیطان ان کے دلوں میں ڈالتا ہے اور اس جال کی وجہ سے اس چال کی وجہ سے شیطان ان سے لوگوں کے سامنے گناہ کرواتا ہے جبکہ شریعت کے بہت سارے دلائل ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ انسان کو گناہت کرنا ہی نہیں چاہیے ایسا کیوں ہے کہ شریعت نے لوگوں کے سامنے گناہ کرنے کو زیادہ خطرناک بتایا ہے زیادہ جو ہے اس بات کا مستحق بتایا ہے کہ اس پر انسان کو سزا ملے کیوں ایسا ہے اس کے پیچھے کچھ اسباب ہیں جو شریعت میں ملہوز رکھے گئے میں چند اسباب کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں ایک سبب تو یہ ہے کہ اگر انسان لوگوں کے سامنے گناہ کرتا ہے تو اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ ایسے انسان کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کی معافی نہ ملے اللہ تعالیٰ کی مغفرت اسے نصیب نہ ہو جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث کا مفہوم ہے میں آپ کے سامنے مفہوم ذکر کرتا ہوں کہ ایک بندہ قیامت کی دن آئے گا اللہ تعالیٰ اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کرائے گا اور تو اقرار کر لے گا کہ میں نے فلا فلا گناہ کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے گناہوں کو چھپا لیا تھا آج میں تیرے گناہوں کو تیرے لیے بخش دیتا ہوں تجھے معاف کر دیتا ہوں تو اس سے پتا یہ چلا کہ اگر انسان چھپ پر گناہ کرتا ہے یا اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے تو گویا کہ وہ جو سطر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہے اگر وہ اپنے گناہوں کو دنیا میں چھپائے گا لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرے گا یا لوگوں سے چھپ کر گناہ کرے گا تو اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت دنیا میں بھی اس کے گناہوں کو چھپا لے اور قیامت کی دن اس کی بخشش ہو جائے ایک سبب تو یہ ہے دوسرا سبب یہ ہے کس کو سمجھئے کہ شریعت نے اس کیا اس فرق کو ملحوظ کیوں کیا ہے دوسرا سبب یہ ہے کہ اگر ایک انسان تنہائی میں کسی کی نافرمانی کرتا ہے تو گویا کہ وہ ان کی ایک طرح سے نافرمانی تو کر رہا ہے کہیں لیکن شاید ان کی کم بے عزتی کر رہا ہے ان کے وقار کو ان کے حکم کے وقار کو کم مجروع کر رہا ہے لیکن اگر لوگوں کے سامنے نافرمانی کرتا ہے تو ان کے وقار کو ان کی عزت کو زیادہ ان کی حرمت کو زیادہ مجروع کر رہا ہے ایک آسان سی مثال ہے کہ اگر ایک آدمی والد کا حکم دیا کہ ایسا کرو یا ایسا نہ کرو اور ایک انسان اس والد کے اس حکم کی نافرمانی کرتا ہے تنہائی میں تو وہ گناہ کر رہا ہے والد کی نافرمانی کر رہا ہے لیکن والد کو اگر پتا چلے کہ وہ تنہائی میں اس کی نافرمانی کر رہا ہے تو شاید والد کو اتنی تکلیف نہ ہو لیکن اگر لوگوں کے سامنے والد بھی خاص طور سے موجود ہو لوگوں کے سامنے جس حکم سے جس بات سے جس بات سے والد نے منع کیا وہی بات وہ کر رہا ہے لوگوں کے سامنے تو والد کو زیادہ تکلیف ہوگی کہ اس کے بیٹے نے لوگوں کے سامنے اس کی نافرمانی کی تو یہی تھوڑا سا ملتا جلتا مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان اللہ اس کی رسول کی نافرمانی کرتا ہے چھپ کر تو نافرمانی ہے لیکن شاید کہیں نہ کہیں اللہ اس کی رسول کی حکم اور ان کی حرمت کا وہ پاس کر رہا ہے لیکن لوگوں کے سامنے کھللم کھلا اللہ اس کے رسول کے احکام کی نافرمانی کرتا ہے گویا کی وہ لوگوں کے سامنے اللہ اس کے رسول کے احکام کی حرمت کو پامال کر رہا ہے تو یہ فرق بھی شریعت نے ملہوز رکھا ہے تیسری بات تیسرا سبب کیا ہے کہ تیسرا لوگوں کے سامنے گناہ کرنے کا کھلم کھلا یا اپنے گناہ کو لوگوں کو بتانے کا تیسرا نقصان یہ کیا ہے وہ بدنام ہو جائے گا اور اس بدنامی کا اثر صرف اسی پر نہیں پڑتا وہ بدنام ہوگا تو اس کے والدین بھی بدنام ہوں گے اس کے اگر بچے ہیں بدنام ہوں گے اس کی بیوی بدنام ہوگی بھائی بہن بدنام ہوں گے تو چونکہ لوگوں کے سامنے گناہ کرنے کا یا اپنے گناہ کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا سبب یہ ہے کہ وہ بدنام ہوگا اس کی وجہ سے اس بدنامی کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس بدنامی کی چپیٹ میں آ جائیں گے تو شریعت نے اس کا بھی لحاظ کیا ہے اور ایک بہت بنیادی بات ہے انشاءاللہ بدنامی کے تعلق سے جو آگے آئے گی چوتھا نقصان جس کا تعلق بدنامی سے ہے چوتھا نقصان یہ ہے کہ اگر انسان لوگوں کے سامنے گناہ کرتا ہے یا اپنے گناہوں کو لوگوں سے بیان کرتا ہے تو اس کے بعد لوٹنے کا راستہ اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے چھپ کر گناہ کرے تو لوٹنا آسان ہوتا ہے لیکن جری ہو جائے فخریہ انداز میں لوگوں سے اپنے گناہ بیان کرے یا لوگوں کے سامنے گناہ بیان کرے تو اس کا لوٹنا اس کا توبہ کرنا گناہ کے راستے سے ہٹنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ بہت ساری باتیں ہیں لوگ اسے کہتے ہیں اس کے برے دوست بن جاتے ہیں اگر وہ سگریٹ چھوڑنا بھی چاہے تو لوگ کہیں گے کیوں چھوڑ رہے ہو اس کے برے دوست اس کو دوبارہ آمادہ کریں گے سگریٹ پینے پر یا دوسری برائیوں پر اس کے لیے مشکل ہو جائے گا یہ ایک انسان کی کیفیت ہے بلکہ وہ اگر کوئی سے کوئی اسے سمجھائے گا بعض دفعہ تو لوگوں کے سامنے گناہ کرتا ہے اور اسے لوگ سمجھاتے ہیں تو انسان بعض دفعہ زد میں آ جاتا ہے اور زد کی وجہ جبکہ اسے پتا ہے کہ جو سامنے والا بات کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے لیکن کبھی کبھی انسان زد میں چڑھ میں سامنے والے کی بات نہیں مانتا ہے تو لوگوں کے سامنے گناہ کرنے یا اپنے گناہوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے یہ نقصان بھی ہوتا ہے اسی طرح ایک نقصان یہ ہے جو بہت بڑا نقصان ہے کہ اگر انسان چھپکے گناہ کرتا ہے چھپکے انسان سگریٹ پیتا ہے تو اس کے بچے کو نہیں پتا چلے گا بچہ اس کی کاپی نہیں کرے گا بچہ اس کے راستے پر نہیں چلے گا اس کے چھوٹے بھائی بہن یا جو بھی لوگ ہیں گناہوں کے اعتبار سے لوگ اس کی اقتداء نہیں کرے گی اس کی پیری بھی نہیں کریں گے لیکن اگر لوگوں اپنے بچوں کے سامنے وہ جیسا کہ لوگ کرتے ہیں ایک آدمی نے فلم دیکھا اکیلے دیکھ کر چلے آئے فلم دیکھنا برا ہے اس میں بہت ساری شریع قباہتیں موجود ہیں لیکن ایک آدمی دیکھ کر چلا آئے اس کا گناہ اسی تک سمٹا ہوا ہے سیمت ہے لیکن اگر اپنے بچوں کے ساتھ دیکھتا ہے تو بچے بھی اس کے عادی ہو جاتے ہیں بچوں کے سامنے سگریٹ پیئے گا بچے بھی اس کے عادی ہو جائیں گے اسی طرح جس طرح اس کا حلق اثر ہے اس اعتبار سے لوگ اس کی باتوں کو کاپی کریں گے اس کی پیروی کریں گے اس لیے سماج کا بھی نقصان ہوگا لوگ اس کی کاپی کریں گے لوگ اس کی اقتداء کریں گے تو سماج کا نقصان ہوگا لوگوں کا نقصان ہوگا اس انسان کا خود نقصان ہوگا کہ اس کی برائی دیکھ کر جتنے لوگ بھی برائی کریں گے ان کی سزا ان کا گناہ بھی اسے اس آدمی کو ملے گا اسی طرح بہت واضح ہے جو پچھلی باتوں سے جب انسان چھپ پر گناہ کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ جو وہ کام کر رہا ہے جو گناہ کر رہا ہے وہ غلط ہے لیکن جب لوگوں کے سامنے گناہ کرتا ہے تو دھیرے دھیرے وہ جو ہے جھجک وہ جو ہے چبھن اس کی ختم ہو جاتی ہے اور اسے ایسا لگنے لگتا ہے کہ گویا کہ وہ کوئی گناہ نہیں کر رہا وہ کوئی غلط کام نہیں کر رہا سب لوگ دیکھ رہے ہیں منع نہیں کر رہے ہیں لوگ کوئی اس پر اعتراض نہیں کر رہے ہیں دھیرے دھیرے اس کی وہ عادت بن جاتی ہے اور نفسیاتی طور پر وہ اندر سے اس گناہ کو قبول کر لیتا ہے تو یہ چند جو ہے گناہ کو لوگوں کے سامنے کرنے یا اپنے گناہوں کو لوگوں سے بتانے کی قباہتیں تھیں اور جو پیغام دینا یہ تھا کہ آپ گناہ مت کیجئے لیکن اگر گناہ سرزد ہو جائے تنہائی میں تو لوگوں کو مت بتائیے اور لوگوں کے سامنے گناہ مت کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ